یہ جو جڑیشی ہے یہ سمجھتی ہے کہ ہم ان کو جانتے نہیں ہے کہ یہ وکلا کی تقسیم کی بات ہے یہ ان کے اندر اتنی ان کی حمد یا ان کی طاقت نہیں یہ تقسیم یہ اسٹیبلشمنٹ کے ایجنڈے پر کر رہے ہیں یہ تقسیم وکلا کی اور جو وکلا کے اوپر یہ ایٹی اے لگا رہے ہیں میں ان کو یہ بتا دوں کہ جو ایٹی اے کی بات ہے یہ جو ایٹی اے لگانے والے حکومتی ملازم ہیں یا یہ جرمالوں کے ملازم یہ عدالتوں میں بیٹھے ہیں میں ان کو بتا دوں کہ جہشت کا تم ہو اگر تم میں حمد ہے تو لگائیں مجھ پہ جہشتگردی لگائیں مجھ پہ ایٹی اے یہ جہشتگردی یہ ایٹی اے بنیابی طور پہ تم اپنے اکاؤں کو خوش کرنے کے لیے وکلا کے اوپر لگا رہے ہو اور میں سلام پیش کرتی ہوں اپنے تمام ان وکلا کو جو ان کا مقابلہ کر رہے ہیں میں سلام پیش کرتی ہوں حفظ آباد بار کو کہ جنہوں نے کل وگل کے یہ ثابت کیا کہ وکلا نے تو کبھی جرمیلوں کے آگے سرندر نہیں کیا تو جرمیلوں کے ملازموں کے آگے وہ سرندر کیسے کریں گے بلیادی طور پہ ہم تو یہ سمجھتے بلیادی طور پہ ہم تو یہ سمجھتے بلیادی طور پہ یہ جو لگیس ہیں یہ موشی بہشت گردوں کے مفادات کے تحفظ کے لیے وکلا کو کمزور کرنا چاہتے ہیں اور ہم ہر طرح سے ان کا مقابلہ کریں گے میں ان کو یہ بھی بتا دوں کہ جب جرمیل زیاہ آیا تھا جو دنیا کی بہتری نامریت کا ترجمان تھا تو اسی ہائی کورٹ میں سب سے بڑا حکلہ کا استعمال ہوا تھا تم لوگوں نے یہ جو ججیس ہیں انہوں نے اپنی رویش تبدیل نہیں کی ہم نے بھی اپنی رویش تبدیل نہیں کرنی جب سے جسٹس پائی دیس آئے ہیں ہمیں یہ محصول ہوتا ہے کہ پاکستان کے آئین میں سے بلیادی انسانی حقوق کا چہتر پھیک دیا ہے آپ کو یاد ہوگا کہ ابھی کچھ دن پہلے ان کی میں آپ کو بتانے لگ ہوں کہ ان کی رسیت کیا ہے ابھی کچھ دن پہلے ایک ریپورٹ آئی ہے فیضاباد کمیشن ریپورٹ اس کمیشن ریپورٹ میں جسٹس پائی دیسا کو ان کی ریپورٹ نے ان کے سامنے ان کو غلط ثابت کیا ہے اسی طرح ان کو افسوس ہوتا ہے ہمیں کہ ہم لڑتے رہے کہ ان کو ان کی ریپورٹ نے غلط ثابت کیا اسی طرح یہ کتنا علمیہ ہے کہ پاکستان کا وزیر آزم اس ریپورٹ کی نظر میں یہ تحرم لکھے گا اس پر بسکت کرے گا کہ میں ایک نہل وزیر آلہ تھا اب میں آپ کو یہ کہنا چاہوں گی کہ جب یہ جگز کے ساتھ جو خط کا معاملہ آیا تو اس وقت آپ نے دیکھا کہ سپریم کورٹ کی لائیو پرسیڈنگز میں اٹامی جنرل پاکستان اور جسٹس فائی دیسا کی فرینڈلی آپ نے کاروائی دیکھی آپ نے فرینڈلی پرسیڈنگز دیکھی لیکن میں سلام پیش کرتی ہوں جسٹس اتر من اللہ کو کہ جن کے ایک سوال نے ان کا دھڑن تختہ کر دیا اور میں اب یہ پیغاند دینا چاہوں گی کہ اس وقت پاکستان کے جو حالات ہیں جس طرح پاکستان کے کسانوں کا استحصال ہو رہا ہے میں آج سب سے یہ بھی گزارش کروں گی کہ پاکستان کے ہر طبقے کے لیے بھکلا کے لیے پاکستان کے کسانوں کے لیے بھی اس بار اسوسییشن کا رول ہے جب ہم بھکلا اتحاد کی بات کرتے ہیں تو وہ وفادار جو بار کے وفادار ہیں ان کے اتحاد کی بات ہوتی ہے یہ ہر گز نہیں ہو سکتا کہ ایک طرف آپ حکومت میں بیٹھیں ایک طرف پاکستان بار کانسل کے میمبر جب پاکستان کی بار کانسل کی میٹنگ ہوتی ہے تو ان کا اور بیان ہوتا ہے جب وہ حکومت میں جاتے ہیں تو بھکلا کے اوپر ریٹیا لگواتے ہیں یہ رویے یہ رویش نہیں قابل قبول اور میں نے انٹرنل میٹنگ میں ان کو کہا تھا کہ یہ جو چیف جسٹس کے اوپر سنگین انظام ہے اس کی تحقیقات ہونی چاہیے اور میں یہ ایک مطالبہ کرتی ہوں کہ اس بار کے جب ادلہ اجلاس ہو تو چیف جسٹس کی کورٹ کے باہر ہو اور آپ ان لوگوں کو مدو کریں کہ جو ان کے اوپر انظام لگاتے ہیں جن کے بچوں کی بفاعت ہوئی آپ ان لوگوں کو بلائیں اور ان کا لوکف پبلک کے سامنے پیش کریں